اس لائم میں رکوب کریں گے ساؤتھ کشمیر کے شوپیاں کا اور شوپیاں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ وہاں کے لوکل جوائن کے ہوئے ہیں اور بجلی کی دکت کو لے کر گوہار لگا رہے ہیں انتظامیاں سے تو بتائیے گا کہ ٹرانسفورمر ہم دیکھ پا رہے ہیں کیا دکت ہے اور کیوں اتنی دیر سے بجلی سے محروم ہیں آپ لوگ جی میم پچھلے ایک دو سالوں سے ہم جو دپارٹمنٹ ہے پی ڈی ڈی کا دپارٹمنٹ ہے ان سے ہم ہمیشہ یہی لگار لگا رہے ہیں کہ ہمیں ٹرانسفورمر کی زورت ہے ہمیں پاور کی دکت ہے یہاں پر اب جا کا دو سال کے بعد ہمیں یہ ٹرانسفورمر ملا ہے لیکن دو سال کے بعد ہم نے ہمارے چہروں پر خوشیہ آئی ہم پچیس گر ہیں اس ٹرانسفورمر کے اوپر ہمارے چہروں پر خوشی آئی کہ ہمیں ایک نئے ٹرنسپارم ملا لیکن جب ہم نے ٹرنسپارم کو سٹارٹ کیا تو یہ بالکل خراب پڑا تھا اب ہم نے پچھلے سات دنوں سے ڈپارٹمنٹ کو جو ٹھیک در ہے ان کو فون کر رہے لیکن ان کے دورہ ہمیں کوئی ریسپانڈ نہیں مر رہا ہے ڈپارٹمنٹ کے پاس ہم گئے ٹھیک در کو کال پہ کال کر رہے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے اسی لیے آج ہر کوئی صبح اپنے گھروں سے نکلا اور بلکل گصے میں ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں بیڑ کتنی جمع ہیں یہ سب چھوٹے بڑے سب یہاں پہ جمع ہیں اور مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر جو بجلی ٹرنسپارم ہے اتنی سردی ہے چلے کلان کا موسم ہے چلے کلان کے موسم میں یہاں پہ کافی دکت ہو رہی ہے اسی لیے ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ڈپارٹمنٹ کے بعد جاتے ہیں ٹھیک در کو کال کرتے ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہے ہمارے پاس ذریعہ ہے آپ کی یہ چینل آپ کی چینل کے وجہ سے ہمیں ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں لٹر سے ایک کلومیٹر کی دوری پر نکلو رہا ہے اس کا نام ہے اور ہمیں اس کا کریڈٹ جاتا ہے اس ٹرنسپارم کا جو سرپنس صاحب ہے انہوں نے کافی محنت کر کے ہمیں یہ ٹرنسپارم یہ باقی جو لوکلز ہیں ان کی زبانی بھی ہم سنیں گے کیا کچھ دکت ہے ان کو کیا گوہار لگانا چاہتے ہیں باقی لوکلز سے بات کروائے گا اس کے ساتھ آپ اس کے ساتھ آپ 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 تو جس طرح سے ان کا کہنا ہے کہ اوفیشل سے جب رابطہ کرتے ہیں کوئی بھی توجہ ان پر نہیں دیا جا رہا ہے اور نیا ٹرانسفورمر جو لگایا گیا وہ پوری طرح سے خراب پڑا ہے اور چل نہیں رہا ہے جسے ان سبی کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو بہت بہت شکریہ آپ سبی کا جوئن کرنے کے لئے تو اسی امید کے ساتھ اس پر گور فرمایا جائے اور ان کی پریشانیاں کا حل ہو چاہے پچیس ہی گھر ہیں وہ بھی انسان ہیں ان کو بھی بجلی چاہیے اور اس کڑکتی سردی میں ہیٹنگ ایکپمنٹس بھی یوز کرنے ہوتے ہیں تو فیلحال اسی امید کے ساتھ کہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ جلسل سے لگی جازہ دیکھتے ہیں جی کنیس کو